نمسکار ساتھیوں سواغت ہے آپ سب کو ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کہ ہم نے کیا ہے بیہار پولیس کے سائنس کا جو ہے ٹیسٹ سری چلوا رہے ہیں جس میں سے ٹوٹل چالیس سیٹھ لے کر کیا ہے اور یہ آج کا جو سیٹھ ہے وہ سیٹھ پیپر بارہ ہے کونسا ہے ٹویل تو یہ پہلے کیوچن پر چلتے ہیں ٹیسٹ پیپر جو بارہ کی کیوچن ہے اس کے اوپر آئیے اے رہا آپ کے سامنے آپ کی پہلے کیوچن ہے آپ کے سکین بورٹ کے اوپر لگا ہوا ہے کہ نمی میں سے کس کا آپ برتنانگ جو ہے سروہ دھک ہوگا تو آپ شب کو بہت ہی اچھے سے پتا ہوگا کہ آپ برتنانگ جو ہوتا ہے بیگنی رنگ کا سب سے ادھک ہوتا ہے اور ترنگ دہری اگر پوچھا ہوتا تو ہم لوگ ہمارا جو ہے لال رنگ ہوتا تھا لال رنگ کی ترنگ دہری شب سے ادھک ہوگا لیکن آپ برتنانگ جو ہے بیگنی رنگ کے ہی ہوتی ہے ہے نا آئیے دوسرا کیوچن پر آئے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ نمی میں سے کس بیدھوت چمکی ترنگ کی ترنگ دھر شب سے جیادہ ہوتی ہے اس میں بیدھوت چمکی ترنگ کر رہا ہے نا ہم نے صرف جو ہے کلر کے بیسیس پر بتایا لال اگر بیدھوت چمکی ترنگ پر آپ سے سوال آتی ہے تو بہت امپورٹنٹ ہے آپ کا ایک سکرنے کی جو ترنگ دھرے ہوگی وہ سب سے جو ہے جیادہ ہوتی ہے نیکسٹ کیوچن ہے کہ پرکاس کے چال سب سے پہلے گیانت کی تھی پرکاس کے جو چال ہوتی ہے بائیو میں نروات میں الگ الگ چیزوں میں الگ الگ پرکاس کے چال ہوتی ہیں تو وہ پوچھ رہا ہے آپ سے کہ سب سے پہلے جو ہے اس بات کا کس نے گیانت کیا تھا تو آپ کا رومر ہو جائے گا کس نے رومر ہو جائے گا آپ سے نمر یہاں پہ بھی بھائی کریکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے چونتھی نمبر پہ رہا جائیے کہ سرال سوچ میں درسی میں بستوں کو رکھا جاتا ہے سرال سوچ میں درسی میں بستوں کو رکھا جائے گا لینس اور پرکاس کے بیچ کہاں رکھا جائے گا لینس اور پرکاس کے بیچ میں رکھا جائے گا پانچ میں کیوچن پر دیکھا جائے کہ جب پرکاس بائیو سے کانچ میں جاتا ہے جب پرکاس کیا ہوگا بائیو سے کانچ میں جائے گا تو کس بات کا پریبرتن اس میں دیکھنے کو ملے گا تو جب کانچ جو ہوگا پرکاس جو ہوگا بائیو سے کانچ میں جائے گا تو اس کی ترنگ دھیرے جو ہوگا گھٹ جائے گا ترنگ دھیرے کیا ہوگا گھٹ جاتی ہے پورنے آنترک پرابرتن ہوتا ہے تاب جب پرکاس جاتا ہے پورنے آنترک پرابرتن کب ہوگا جب پراکاس ہیرہ سے کانچ میں جائے گا option نمبر ایک کریکٹ ہو جاؤں جب ہیرہ سے کانچ میں جائے گا تو پورنے آنترک پرابرطن دیکھنے کو ملیں گے پورنے آنترک پرابرطن کی ایکجامپل آپ سب دے سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بطائیے پورنے آنترک پرابرطن کا کیا ہو جاتا جیسے مریچی گا کا بننا ہیرے کی چمک کیسے پورنے آنترک پرابرطن کی ایکجامپل ہے ساتھ میں نمبر پر آئیے دوستو پرکاسی تنتو کس سدھانت پر کارج کرتی ہے دیکھیں جو پرکاسی تنتو ہے وہ آپ کا پورنیانترک پرابرتن کے سدھانت پر یہ بھی ور کرتا ہے پورنیانترک پرابرتن آپ سب کو کمنٹ میں جواب دینا ہے اگر آپ لوگ واقعے میں دھیان دے سے پڑھتے ہو پڑھنے میں دھیان دے رہے ہو تو آپ سب مجھے ایک کمنٹ میں بتاؤ گے کہ پرکاس اپ برتن کا کوئی ایک جامپل آپ مجھے دوگے اس کمنٹ کے مادیم سے صرف پڑھنے والے سٹوڈنٹ کی بارے میں میں بول رہا ہوں جو پڑھنے والے سٹوڈنٹ ہوگے وہ اس کا ایک جامپل جو ہے جرور دیں گے اپ برتن کا کوئی بھی ایک جامپل ٹھیک ہے اگلی کیونکہ پر آئیے پرکاس ارجہ کو بیدھوت ارجہ میں بدلا جا سکتا ہے دیکھیں پرکاس ارجہ ہے اور پرکاس کو بیدھوت میں بدلنے کی بات کیا سولر سیل کیا کرتا ہے پرکاس ارجہ لیتا ہے اور اس کو بیدھوت میں کنورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ایانترک ارجہ کو بیدھوت ارجہ میں کیسے بدل جائے گا تو ایانترک سے یعنی میکینیکل انرجی کو الیکٹرکل انرجی میں چینج کرنے کی بات کیا جا رہا ہے تو یہاں پہ آپ کا ڈائنیوم ہو جائے گا ڈائنیوم ہو اور اگر اس کا ریورس کر دے کی بیدھوت ارجہ سے ایانترک ارجہ میں تب آپ کا بیدھوت موٹر ہو جاتا ہے نا اس بات کو بہت ہی دھیان سے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو دھیان دینا چاہیے دیکھیں زیادہ کیوچن گلتی جو ہارڈ لیول کی ہوتی ہے وہاں پر نہیں ہوتا ہم لوگوں کی ریوائج کے کمی کے بجet سے کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے کیوچنوں میں گلتی ہو جاتی ہے تو ہم آپ کو یہاں پہ پڑھانے نہیں آئے ہیں ہم آپ کو وہ چیزوں کو ریوائج کروانے کے لیے آئے ہیں ٹھیک ہے ہم آپ کو ریوائج کروانے کے لیے آئے ہیں تو آئیے سورے کے کیندرے کا تاپ کتنا ہے سورے کے کیندرے کا تاپ جو ہے کتنا ہے تو سورے کیندرے کی جو تاپ ہوگا نا دوستو وہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ 1.5 into 10 to the power 7 Kelvin temperature میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلی کیوچنوں دیکھ لیتے ہیں فٹا فٹ سے 11 نمبر کا کہ سورے کے کیندرے داب کتنا ہوتا ہے سورے کی کیندرے داب جو ہوگا وہ کتنا ہوگا تو آپ سب کو 2.10 to the power 60 Newton meter Newton per berg meter ہوتی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آئے اگلی کیوچنوں آپ کے سامنے ہیں کہ پرمانو ریاکٹر آدھارت ہے پرمانو ریاکٹر کس بات پر آدھارت ہے تو آپ کا ناوکیے بکھنڈن پر ناوکیے بکھنڈن پر پرمانو ریاکٹر ہے ہے نا ناوکیے بکھنڈن کے اور بھی آگے ایک جامپل میں add کیا گیا ہے اس کو بھی ہم لوگ دیکھتے چلیں گے ٹھیک ہے آئیے 12 ہمیں نمبر کی کیوچنوں آپ کے سامنے لگ چکا ہے 12 کے بعد ہو گیا 13 ہے نا 13 نمبر پر آئیے کہ پرمانو بم آدھارت ہے پرمانو بم جو ہوگا وہ کش پر آدھارت ہوتا ہے تو پرمانو بم آپ سب کو بہت ہی اچھے طریقے سے پتہ ہوگا کہ ناوکیے جو ہے کس پر آئی انتریت ناوکیے بکھنڈن دیکھیں آئی انتریت جس کو نیانتریت نہیں کیا جا سکتا ہے آئی انتریت اس لئے لگا دیا ہے تو اس بات سے تھوڑی سی confusion نہیں ہونا ہے ناوکیے بکھنڈن یہ آپ سب کو لگانا ہے ناوکیے سنینن کی بات کرے گا ناوکیے سلین کی سلین اپسن ایک ہی تو یہ آپ کا ہائیڈروجن بم ہو جاتا ہے ہے نا اگلی کیوچن پر آئیے اے لی جی جو میں نے بولا وہ اگلی کیوچن مل گیا کہ ہائیڈروجن بم ادھارت ہوگا کس پر ابھی ابھی بتایا کس پر ناوکیے سنین پر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آجائیے سیلیکن تتھا جرمنیم ارد چالک ہوتے ہیں سیلیکن تتھا جرمنیم جو ہے ارد چالک ہوگا چطورت سنیوجی کے کس کا ہوگا چطورت سنیوجی کے ہے نا آگلی کیوچن پر آجائیے پوجی ٹرون کا خوج کس نے کیا تھا پوجی ٹرون پوجی ٹرون کا خوج کیا تھا آپ کا ایڈرسن نے کس نے ایڈرسن پوجی ٹرون کی خوج ایڈرسن کیا ایک کولوم آبیش کے برابر ہوتا ہے ایک کولوم جو ہے کس کے برابر ہوگا ایک کولوم آبیش آپ کا 6.25 into 10 to the power 18 elektron کے برابر ہوتا ہے option number یہ ہوگا کسی طار کی پرتی رو دھاکتہ نیربھر کرتی ہے کسی طار کی جو پرتی رو دھاکتہ ہوگا وہ کس بات پر نیربھر کرے گا تو آپ سب کو پتہ ہوگا پدارت پر پدارت پر اس کی پرتی رو دھاکتہ نیربھر کرتی ہے کس پدارت ہے ہر پدارت کا پرتی رو دھاکتہ جو ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتے ہیں ایک وات گھنٹا برابر ہوگا ایک وات گھنٹا کس کے برابر ہوتا ہے 3.6 into 10 to the power 3 جول کے برابر ہوتا ہے کلو وات نہیں یہ ایک وات برابر ہے ٹھیک ہے 8.8.1 وات برابر اگلہ کیونچہ نہیں ہے میک سنخیہ کا اپیوگ کس کی چال نردھارن کے لیے کیا جاتا ہے میک سنخیہ کا جو اپیوگ ہے کس کی چال کے نردھارن کرنے کے لیے کیا جائے گا تو ایک پروپسن نمبر سی ہو جائے گا بیمان کے نردھارن کے لیے میک چال ایک کار بیٹری میں پریوکت بیدھوٹ اپ گھٹے ہوتی ہے جو کار بیٹری میں پریوکت ہوتا ہے وہ سلفیورک ایسیڈ کا یوج کیا جاتا ہے H2SO4 H2SO4 کا یوج کیا جاتا ہے کار بیٹری میں اسپاشٹ درسن کی نیوتم درشتی کیا ہے اسپاشٹ درشتی کی جو نیوتم دری ہوتی ہے وہ اپنی ایکلا سٹین کی ہمیں پڑھا ہوا گا کہ پچیس سینٹی میٹر ہوتی ہے اور ادھیکتم دوری انانت ہوتی ہے انانت ادھیکتم دوری ہوتی ہے پرکاس کے ترنگ شیدھانت کو کس نے پرتیپادیت کیا تھا ترنگ شیدھانت کا پرتیپادیت کس نے کیا موسٹ انپورٹن کیوچن آپ سب کہا ہے ہائی جینز نے ہائی جینز نے پرکاس کے ترنگ شیدھانت کا پرتیپادیت کیا تھا ترنگ شیدھانت ہے نا اگلے کیوچن پر آ جائیے کہ اندر دھانوس میں کس رنگ کا بیچھے پن ادھیک ہوتا ہے اندر دھانوس میں سب سے ادھیک جو ہے کس رنگ کا بیچھے پن ہوتا ہے تو چلیے اپسن پر نجا ڈالتے ہیں چوبیس نمبر کے اپسن کیا ہے دیکھا جائے چوبیس نمبر یہ رہا آپ کے شامنے چوبیس نمبر کے اپسن بیگنی پیلا لال اور نیلا تو جو اندر دھانوس ہوتا ہے نا اندر دھانوس کس رنگ کا بیچھے پن ادھیک ہوتا ہے اندر دھانوس میں آپ سب کو بہت اچھے سے پتا ہوا کہ لال رنگ کی بیچھے پن سب سے ادھیک ہوتی ہے پانی کے اوپر تیل کی پرت کا چمنا جمنا ادھارن ہے چمنا نہیں ہے پھر جمنا ہوگا پانی کے جو پرت ہوتی ہے پانی کو اوپر تیل ڈال دو گے تو اوپر چھال آ جاتے اس کی کیا کس بات کی ادھارن ہے آپ سب سے پوچھا جا رہا ہے تو یہ بیتی کرن کی ادھارن ہے کس کا ہے بیتی کرن کی آگلے کی اوچن پر آجائیے دھوپ کے چسمے کی پاور ہوتی ہے دھوپ کے جو چسمہ ہوتی ہے اس کا پاور آپ سب سے کہے تو آرام سے لگا لے جانا جیرو ڈائیوپٹر جیرو ڈائیوپٹر کی چسمہ ہوتی ہے ہے نا اگلے کی اوچن پر آجاتے ہیں کہ بائیو منڈل میں پرکاس کے بیسرن کا کارن کیا ہے بائیو منڈل میں جو پرکاس ہے اس کی بیسرن کے کارن دھولکن ہوتے ہیں کیا ہوگا دھولکن پاسکل کس کا ایکائی ہے پاسکل آپ سب کو بہت ہی اچھے سے پتا ہوگا یہ چیزیں تو آپ سب نہیں بھول سکتے دھاو کی ایکائی ہے پاسکل کار کے جول ہے نا اور ایسائی پدتی میں جول ہے اور سی جیس پدتی میں ارگ ہوتا ہے بل کا ایسائی مات رکھ ہوتا ہے نیوٹن اور ایسائی اس کا سی جیس پدتی میں ہوتی ہے ڈائین ارجا کا ایسائی مات رکھ کیا ہوتا ہے آپ سب کمنٹ کریں فٹا فٹ سے کریں ارجا کا ایسائی مات رکھ پرکاس کی گتی کس کے بیچ سے جاتے ہوئے نیونتم ہو جاتی ہے جو پرکاس کی گتی ہے کسی سے ہو کر کے جائے گا تو کم ہو جائے گا کانچ سے کانچ سے جاتے ہوئے نیونتم ہو جاتے ہیں سورے کی اسما پردھیوی پر کیسے پہنچتی ہے سورے کی جو اسما ہو پردھیوی پر کیسے پہنچتی ہے اس ڈائریکشن میں پہنچتی ہے ہے نا کس پر تو بیکیرن جو سیدھی ریکھا میں آئے اس کو بیکیرن کہتے ہیں بیکیرن کے دورہ پہنچتی ہیں ٹھیک ہے شمبہان کیاکش کو کہتے ہیں جو اس ڈائریکسن میں آئے اگلے کی اچھن پر آئیے اور ریفریجیٹر میں تھرما سٹیٹ کا کارج کیا ہوتا ہے ریفریجیٹر میں جو تھرما سٹیٹ ہوتے ہیں اس کا کارج ہوتا ہے آپ کا ایک سمان تاپ کو بنا کر کے رکھنا ایک سمان ٹیمپریچر کو بنا کر کے رکھنا 32 نمبر کے آتے ہیں کی اچھن پر کہ سودھ جل کا کوتھناگ فارن ہائٹ آسکیل پر کیا ہوتا ہے دیکھیں سودھ جل کا جو کوتھناک ہوتی ہیں کوتھناک ہے اس کا فارنہائٹ پر کیا ہوگا تو آپ سب کو پتا ہوگا دو سو بارف فارنہائٹ ہوگا کتنا دو سو بارف فارنہائٹ میں نیچٹ آئیے کیل بین تاپ ماپی میں بھرپ کا گل نانک کتنا ہوتا ہے کیل بین تاپ ماپی میں بھرپ کا جو گل نانک ہوگا وہ آپ کا کتنا پر ہو جائے گا تو آپ سب کو بہت اچھے سے پتا ہوگا دو سو تیہتر کلوین اور اگر برف کا گل نانگ پوچھ رہا ہے کہ کتنا ڈگری ٹیمپریچر پر برف گلے گا تو سلسیس میں جیرو ڈگری سلسیس ہوتی ہے جیرو ڈگری سلسیس پر جمتا بھی ہے اور گلتا بھی ہے اور اگر کلوین میں پوچھے تو دو سو تیہتر کلوین ہو جائے گا دھونی کا بیگ سب سے زیادہ ہوتا ہے دھونی کا جو بیگ ہوگا وہ سب سے زیادہ کہاں پر ہوگا ان چار اپسن کے ریکارڈنگ آپ کا تو آپ کا اس پاتھ میں ہو جائے گا جل میں دھونی نہیں ہو سکتا گنش شکتا جادہ دور تک دیکھائیز دیکھتا ہے نیربات میں تو بالکل ہی نہیں ہوگا یہ آپ کا اس پاتھ میں ہو جائے گا اگلے کیونچے دیکھتے ہیں کہ دھونی کا بیگ سروہ دھیک ہوگا اب دھونی کا بیگ سروہ دھیک ان چار اپسن میں کس میں سب سے زیادہ ہوگا تو جائر سے بات ہے دھونی کا بیگ سب سے زیادہ ہوگا دھونی کا پربھاؤ کان پر کتنے سمیہ پر رہتا ہے most important کی اوچن ہے دیکھئے دھونی کے پربھاؤ جو ہے کان میں کتنے سمیہ تک رہتا ہے اگر ایک بار ہم آپ کو بولے تو کتنے سیکنڈ تک سمیہ تک جو آپ کے کان پر یہ آواز گنجے گا تو یہ آپ کا ہو جائے گا آپ کا ایک بٹے دس سیکنڈ تک ہے نا ایک بٹے دس سیکنڈ تک most important ہو گیا دیکھئے آج کیلئے اتنا ہے اس سیٹ میں 36 کی اوچن تھا اور کل کی جو سیٹ ہے اس میں لگ بگ 40 کی اوچن ہے جو آپ کے سیٹ نمبر 12 کے بعد 13 آئے گا ٹھیک ہے دوستو ملتے ہیں پھر ایک کساندار سے نئی ویڈیو میں دھنیواد